اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو آپ سب کو میں طرف سے پہلے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میں جو امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ حفظ و مار میں رہیں واللہ پاگی ہمیشہ کیا روحفت پر رہیں ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا میں نے آپ کے سامنے ایک پینسل رکھی ہے اور میں نے لکھا ہوئے کہ جمعیرات اور جمعے کے دن پینسل پر پڑھ کر فونگ مار دیں تو انشاءاللہ آپ کی سب حاجت قبول و منظور ہوگی آپ کی سب جو آپ کی معاملات ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے اگر آپ اپنے گھر سے بہت پریشان ہیں اگر آپ اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں اگر آپ زندگی میں سکون چاہتے ہیں شوہر کے ساتھ الگ ہونا چاہتے ہیں شوہر کے ساتھ سسرا سے الگ ہونا چاہتے ہیں شوہر سے الگ ہونا چاہتے ہیں شوہر سے طلاق چاہتے ہیں کرور پتی بننا چاہتے ہیں برونی ملک سفر کرنا چاہتے ہیں یا برونی ملک سے آنا چاہتے ہیں کسی بھی قسم کی معاملات میں آپ کے اٹکے ہوئے ہیں وہ سب آپ کی معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے صرف یہ دو دن کے وظیفے کی کرنے کے بعد یہ دو دن کا وظیفہ ہے اور آپ کو ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے آپ کو سکون میں کر دے گا یہ وظیفہ زندگی میں سکون نہیں ہے زندگی بے چین ہو چکی ہے یا کوئی بھی زندگی میں معاملات ہیں جو کہ آپ کی قبول و منظور نہیں ہو رہے قبول و منظور اس وقت ہوتے ہیں جب آپ دل کے اندر سے بھی آپ کی آوازیں نکلیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا قبول و منظور کروا گی ہٹوں گا میرا حبیب میرا اللہ میرا خدا سب میری دل کی ہاتھ جانتا ہے وہی میری دعا قبول و منظور فرمائیں گے آپ دل کی گرائیوں سے دعا مانگیں آپ دل کو اندر آگ لگا کر دیکھیں اللہ پاک آپ کی دعاوں کو قبول و منظور فرمانا شروع کر دیں گے یقین سے مانگا کریں یقین کے بغیر کوئی بھی معاملات حل نہیں ہوتے امید جاری رکھا کریں اپنے امان سے دعا مانگا کریں انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا اب ہم چلتے ہیں اپنے وزیفے کی جانب اگر آپ نے ابھی تک یہ ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ سب میرے بہنوں اور بہنوں کو ملتا رہے ناظرین یہ آپ نے جمعیرات اور جمعے کے دن کرنا ہے اس میں درمیانی وقت ہوتا ہے اثر اور مغرب کے درمیانی جو وقت ہے اس میں آپ نے یہ وزیفہ کرنا ہے باوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ کر سامنے قرآن میں جید رکھ لینا ہے اگر ہو سکے تھوڑا سا آپ نے اپنے خشبور گالے نہیں ہے اپنے کپروں پر صحاف کپڑے پہلے نہیں ہیں اور آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر کعبہ شریف کی طرح کھانا کعبہ کی طرف آپ نے اپنا جائے نماز بچھا لینا ہے اور آپ نے اس پر بیٹھ کر یہ وزیفہ کرنا ہے اگر آپ یہ وزیفہ تنہائی میں کریں گے اللہ کے سوا پھر کوئی نہیں جانتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں تنہائی میں کریں گے تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے آپ نے اپنے سامنے سورہ القلم کھول کے رکھنی ہے جو کہ 29 سپارے پر ہے سورتوں کے حساب سے دیکھا جائے 68 نمبر پر یہ سورہ آتی ہے سورہ القلم جو کہ 29 سپارے پر واقع ہے سورہ القلم 29 سپارے پر واقع ہے یہ آپ نے کھولے نہیں ہے قرآن مجیسے صحیح تلفظ سے دیکھ کر پڑھنا ہے سورہ القلم جو کہ 29 سپارے پر ہے آپ نے صحیح تلفظ یہ پڑھنا ہے اور ایک مرضبہ یہ آپ نے یہ سورہ پڑھنی ہے یہ آپ نے ایک مرضبہ سورہ پڑھ لی اس کے بعد آپ نے دس مرضبہ یہ اللہ تعالی کا چھوٹا سنام پڑھنا ہے دس بار یہ آپ نے اللہ تعالی کا پیارا سنام چھوٹا سنام آپ نے یہ پڑھنا ہے اللہ پاک سب کے مالک ہیں اس کا مطلب یہ ہے یہ اللہ تعالی سب کے مالک ہیں یہ آپ نے اس طرح چھوٹا سا وزیفہ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ چھوٹی سی پینسہ لے لینا ہے کچھی پینسل جس کو کہا جاتا ہے آپ نے ایسے کی پینسل لے لینا ہے اور پھر آپ نے ایک صاف خالی پیج لینا ہے جس کے اوپر میں یہ لکھا ہوا ہے ایسے کہ یہ آپ نے صاف پی لینا ہے لائنوں والا آپ نے پی ہی نہیں لینا ہے آپ نے اپنی اس کے اوپر پھر ایک حاجات لکھ رہی ہے جو بھی آپ کی حاجات ہے جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ ہماری حاجت قبل و منذور ہو جائیں اللہ پاک ہماری دعا قبل و منذور فرمالیں یہ سب آپ نے وظیفہ کرنے کے بعد پھر آپ نے وہ پیج کے اوپر لکھنا ہے خالی پیج کے اوپر سورے الکلم پڑھ لی دس مرتبہ علماء لکھو پڑھ لیا پھر آپ نے تین مرتبہ اس پینسل کی اوپر آپ نے فونک مار دینی ہے تین مرتبہ آپ نے اس پینسل کی اوپر فونک مار کر شوپ آپ نے بار میں کرنی ہے یاد رہے کہ جو پینسل ہو وہ نیو ہو پینسل پرانی پینسل نہ ہو چری ہوئی پینسل نہ ہو پھر آپ نے وہ لکھنے کے بعد وہ پینسل آپ نے استعمال نہیں کرنی آپ نے وہ پینسل کسی سیف جگہ کسی اچھی جگہ کسی صاف جگہ پر آپ نہیں رکھ دینی ہے پینسل جو کہ آپ اس کی تحفظ کر سکے پینسل کا آپ نے تین مرتبہ اس پینسل کی اوپر آپ نے فونک مار دی اور پھر آپ نے اس پیج کے اوپر ایک مرتبہ ایک اپنی حاجات لکھنی ہے اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا ہے گرگرانا ہے آپ کے جو بھی مسئلہ مسائل ہے آپ شہد کے ساتھ الگ ہونا چاہتی ہیں سسرال تھے زندگی میں سکون چاہتے ہیں زندگی بے چین ہو چکی ہے راتوں کو سکون نہیں آتا رات میں بے چین ہی ہوتی ہے روزگار کا مسئلہ ہے دولت کا مسئلہ ہے رزہ کا مسئلہ ہے بہنوں کی جہیز کا مسئلہ ہے بہنوں کی لئے رشتوں کا مسئلہ ہے بھائیوں کا کاروبار کا مسئلہ ہے کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو آپ یہ وظیفہ کریں اس وزیفہ کو آپ نے صرف اور صرف دو دن کرنا ہے اور اثر و مغرب کے درمیانی وقت میں کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گیبی مدر بھی حاصل ہوگی اور اللہ پاک آپ کے سب معاملات ٹھیک کر دے گا اور آپ ہمیں دعاوں میں یاد ضرور رکھا کریں آپ ہمارے لئے جتنی بھی دعا کرتے ہیں آپ کے لئے یہ شکریہ ہے آپ ہمیں یاد رکھتے ہیں ہم بھی آپ کے لئے دعا کرتے رہیں گے اگر آپ کوئی اور پریشانی ہے تو آپ ہمارے سا شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں بھی وزیفہ بتایا جائے گا اب تک لئے تنا ہی آپ با معد اجاوات انشاءاللہ نیکس وڈیو مملاقات ہوگی اللہ حافظ